دوستو سریر کی گندگی کیسے نکالیں دوستو اگر آپ کے سریر کی گندگی ساپ نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو بیماریوں سے گھرے رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ چاہے جتنا اچھا بھوجن کیوں نہ کر لیں اس کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن اگر ایک بار آپ کے سریر کی گندگی نکل جائے گی تو اس کا فائدہ آپ کے سریر پر جو ہوگا اسے دیکھ کر آپ اُری طرح سے دنگ رہ جائیں گے کیونکہ دوستو جب آپ کا سریر ساپ ہوتا ہے تو آپ کے پاشن تنتر پہلے سے بھی اچھا اور بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے سریر میں پہلے سے زیادہ ارجہ کا انوہ ہوتا ہے اور جو لوگ پیمپلز وغیرہ سے پلسان رہتے ہیں ان کے سکین ساپ ہو کر بلکل چھوٹے بچے کی طرح ٹائٹ اور نکھر جاتے ہیں اور اسی لیے صرف آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سریر کی گندگی ساپ کرنے کے کچھ خاص طریقے بتانے والا ہوں اس کے علامہ آپ کو ایک ایسی ڈائٹ کے بارے میں بتاؤں گا جسے فالو کر کے آپ ایک بہتر جندگی جی سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کا جو کھانا کھانے کا طریقہ ہے اور پوری طرح سے غلط ہے کیونکہ ہمارے دوارہ کھایا جانے والا کھانا مو سے ہوتے ہوئے پیٹ کے اندر جاتا ہے اور پیٹ سے پہلے چھوٹی آت میں جاتا ہے اور پھر بڑی آت میں پہنچ کر کھدا کے دوار کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے ایسے میں جو ہماری بوڈی کا ڈائیجیسن سسٹم ہے وہ فلوں کو پچانے میں تین گھنٹے اور سبجیوں کو پچانے میں چھ گھنٹے اور ان کو پچانے میں آٹھ سے پندرہ گھنٹے لگا دیتا ہے ایسے میں تو فل اور سبجیاں کو تو ہمارا سسٹم کچھ ہی گھنٹوں میں پچا لیتا ہے لیکن جب ہم آناس کھاتے ہیں تو اسے پچانے میں سمیں لگتا ہے پر ہم انسان پہلے والا آناس پچائے بینا ہی دوسرا کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا یا ہے کہ کھانا پچنے کی جگہ سڑنے لگتا ہے اور جہاں سڑن ہوتی ہے وہاں کیڑے وگیڑا آنا تو بڑی بات نہیں ہے اسی لیے اکثر لوگوں کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور پیٹ میں گیس اور کبز کی سمسیہ ہوتی ہے وہ بھی اسی سڑن کی وجہ سے ہوتی ہے اب نہ جانے ہم نے کتنے پیجا برگر موموز وگیڑا کھائیں ہوں گے جو کئی دنوں سے ہمارے پیٹوں میں سڑ رہا ہے کیونکہ ان کے اندر فائیبر تو ہوتا ہی نہیں ہے جس کے کارن وہ ہمارے آتوں میں جا کر چپک جاتے ہیں اور وہاں پر سڑتے رہتے ہیں دوستو ہمارے باڈی میں جو چھوٹی آت ہوتی ہے نہ وہ کھانے کو اب جوپس کر کے بلڈ میں بھیشتی رہتی ہے جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے اور ہمارے سریر کا بکاس ہوتا ہے لیکن اگر اسی آت میں گندگی جمع ہونے لگے تو یہ جندگی بھر گندگی ہمارے بلڈ میں بھیجے گی اور یہ بلڈ ہماری پڑی باڈی میں فیلتا رہتا ہے جہاں جہاں بھی بلڈ جاتا ہے وہاں وہاں گندگی فیلتی ہے لیکن سریر کی گندگی کا سب سے پہلا اثر ہمارے چہرے پر پیمپرز کے روپ میں ہوتا ہے اور کئی بار لوگوں کو اسکین انرجی کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور یہ سب تو شروعات ہے کیونکہ اگر گندگی دل میں جاک کر اکٹھا ہوگی تو ہارڈ اٹیک اور اگر یہ گندگی بڑی آت میں اکٹھا ہوگی تو اس سے قبض کی سمسیہ ہوگی تسپریریٹی سسٹم میں اگر گندگی جمع ہو گئی تو اشتما ہو جائے گا باقی ٹیومر کینسر اور جدنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں اور سب شریر میں اکٹھا ہونے والی گندگی کے کارن ہی پنپنا شروع ہوتی ہیں اسی لیے دوستو جس طرح آپ اپنے گھر کو ساپ سترا رکھتے ہیں نا اسی طرح سے اپنے سریر کو بھی ساپ رکھنا بہت ہی ضروری ہے جس کے لیے سب سے پہلے تو جمع ہوئی گندگی کو ساپ کریں اور پھر سریر میں ایسا بھوجن ڈالے جو آگے چل کر گندگی جمنے ہی نہ دے اگر ہم گندگی نکالنے کی بات کریں تو دوستو ہماری بوٹی ہر سمیں کام کرتی رہتی ہے پہلے کھانا پچانے کا کام کرتی ہے اور اسے پچانے کے بعد سریر کے اندر سے گندگی بہاں نکالنے میں لگ جاتی ہے ٹھیک ہوئی سے ہی جس سے ہم کسی کام کے لیے لیپ ٹاپ وغیرہ نکالتے ہیں اور پھر جب کام ہو جاتا ہے تو اسے سمیںٹ کر اچھے سے رکھ دیتے ہیں لیکن دوستو بوڈی گندگی تب ہی ساپ کرے گی جب اسے کھانا پچانے سے پھرست ملے گی اگر ہم بار بار اسے کھانا پچانے کے کام میں لگا دیں گے اور دین بھر کھانا کھاتے رہیں گے تو بوڈی اپنے آپ کو ساپ کرنے کا سمیں کیسے نکالے گی اسی لیے آپ کو سب سے پہلے تو فاشٹنگ کرنی ہے کیونکہ پہلے کے سمیں میں ہمارے پروز بوڈی کو بہتر بنانے کے لیے فاشٹنگ کرتے تھے اور الگ الگ دھرموں میں بھی فاشٹنگ یعنی برد رکھنے کا ریواز چلتا آ رہا ہے بس آپ کو ہفتے میں کوئی ایک دن تن لینا ہے جس دن آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے اور اگر کچھ زیادہ بھوک لگے تو تھوڑا بہت پھل کھا لیجیے بس باقی پورا دن آپ کو پانی پی کر رہنا ہے اس سے آپ کی بوڈی کو اپنے اندر کی گندگی کو ساپ کرنے کا موقع مل سکے گا اور ایک بات دھیان میں رکھنے والی ہے کہ بوڈی اپنی سفائی کرنے کا زیادہ تر کام رات میں کرتی ہے تب جب آپ سو جاتے ہیں اسی لیے سمیں پر سونا پہت ہی ضروری ہے اصل میں ہماری بوڈی کے اندر بڑی سی بڑی بیماری کو ٹھیک کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے لیکن ہم اس کی چھمتہ کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں جہاں ایک طرف مہنگی مہنگی دوائیاں کھاتے ہیں تو دوسری طرف اُلٹا سیدھا چیز کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بوڈی کو موقع ہی نہیں مل پاتا ہے پر اگر آپ پھل اور سبجیا جیسی سوست چیزیں کھائیں گے تو وہ جو جلدی پچ جاتی ہے تو آپ کی بوڈی بھی سوست رہے گی لیکن آپ جو بھی کھائیں اسے کوشش کریں کہ سورت ڈوبنے سے پہلے ہی کھا لیں کیونکہ سورت کی روشنی کے سمیں ہمارے پیٹ میں ایسیڈ تیز رہتا ہے اس لیے اگر آپ اس سمیں کچھ کھاتے ہیں تو پیٹ اسے اور بھی زیادہ جلدی پچا دے گا اور جب سورت ڈل جاتا ہے تو بوڈی کے اندر بیکٹیریا سپٹ شروع ہو جاتی ہیں جو بوڈی کی کلیننگ کا کام کرتی ہیں گندگی کو باہر نکالتی ہیں جو ملموتر اور پسینے کے جریعے سریر سے باہر آتی ہیں اور جیسے ہی سریر کی گندگی باہر ہوتی ہے آپ کی بیماریاں چوم منتر ہو جائیں گی دوستو آئیے اب آپ کو اس ڈائیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ سوست رکھے گی اثر میں دن کی شروعات میں آپ کو سب سے پہلے اٹھتے ہی لوکی کا جوس پینا ہے کیونکہ دوستو ایک گلاس لوکی کا جوس اڈنے زیادہ ٹاکسین سریر سے باہر نکالتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ناستے میں تھوڑے سے فل کھانے ہیں اور فل کے طور پر آپ کوئی بھی سیجنی فروڑ کھا سکتے ہیں اب باری آتی ہے آپ کے لنچ کی جس میں آپ کو دو سو گرام سلات کھانا ہے اور تھوڑا سے انعاز کھانا ہے پہلے آپ کو سلات والی پلیٹ کو ختم کرنا ہے اور پھر اپنا بھوجن کھانا ہے اور دوستو اگر ڈینر کی بات کریں تو دوستو آپ کو سورت چھپنے سے پہلے ہی کرنا ہے اسے یا پھر کوشیز کریں رات میں سونے کے قریب چار گھنٹے پہلے اپنا ڈینر کر لیں ڈینر بھی آپ کو لنچ کی طرح ہی کرنا ہے جس میں پہلے آپ کو سلات کھانا ہے اور پھر آپ کو تھوڑا بہت کھانا کھانا ہے دوستو اسے کھا لیجیے دوستو اگر آپ نے ڈائیٹ فالو کر لی نہ تو یقین مانیے آپ کی جنگی میں چمتکار ہو جائے گا باقی آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کیا بیچار ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ویڈیو کی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں بکا سکتے ہیں اور ہاں دوستو یا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اس کے ساتھ ہی آپ چینل پر آپ لوگ نئے آئے ہوں اور چینل کو ابھی تک سسکرائب نہ کیا ہوں تو چینل کو بھی سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی آن کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو آپ کو آسانیس مل سکیں اور ہاں دوستو یہاں ویڈیو جتنا ہو سکے سیر کریں اپنے دوستوں کے پاس اپنے چاہنے والوں کے پاس تاکہ وہ بھی اپنے ہیبی ویٹ اور گندگی کو نکالنے کا طریقہ جان سکے دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے جائے ہندو